میں ہوں آپ کے ساتھ وشال کالجا مہاراش رو میں بہومت کا بہو بلی کون بنے گا اس کا ٹھیک ٹھاک جواب آج بھی نہیں مل پایا ہے راجنیتی کے سب سے بڑے ناٹکی ادھیائے پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی جس میں عدالت نے ترنت فلور ٹیسٹ کرانے کی مانگ کو نامنظور کر دیا ہے اسے مکہ منتری دیویندر فرنویس کے لیے تھوڑی راحت مانا جا سکتا ہے لیکن آگے کیا ہونے والا ہے اس پر سسپنس کے بعدل اب بھی قائم ہے کیونکہ سپریم کورٹ اس معاملے میں کل بھی سنوائی جاری رکھنے والا ہے یعنی مہاراش رو میں آگے کیا ہوگا یہ کل صاف ہو پائے گا اسی بیچ کچھ دیر پہلے ادھر ڈھاکرے نے اپنے ویدھائکوں سے ملاقات کی ہے اور تھوڑی دیر میں بی جے پی ویدھائکوں کی بیٹھک بھی ہونے جا رہی ہے یہ چار تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے گھٹنا کرم بدل رہا ہے کیسے نیتاؤں کی ملاقات ہو رہی ہے اپنے ویدھائکوں کے ساتھ لیکن سرکار میں کیسے مکہ منتری دیونڈر فردویس اور عجید پوار نے شفت لے لی اسے چیلنج کیا گیا تھا اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں ممبئی کے ہوتل میں ادھر ڈھاکرے اور شرط پوار کی ملاقات ہوئی ہے اور ممبئی میں ان سی پی نیتا جہن پارٹل اور عجید پوار کی بیٹھک بے نتیجہ رہی ہے ممبئی کے ہوتل میں ادھر ڈھاکرے اور شرط پوار کی ملاقات ہوئی ہے تھوڑی دیر میں ممبئی کے بی جے پی آفیس میں پارٹی ویدھائکوں کے ساتھ دیونڈر فردویس کی بیٹھک ہونے والی ہے اور ممبئی سے سٹے کلیان میں ان سی پی کارے کرتاؤں کا عجید پوار کے خلاف پردرشن بھی ہوا ہے ممبئی سے سٹے کلیان میں ان سی پی کے کارے کرتاؤں نے عجید پوار کے خلاف پردرشن کیا ہے اور جین پارٹیل اور عجید پوار کی جو بیٹھک ہے وہ بے نتیجہ رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے تو سپریم کورٹ سے شیف سینا کو آج جھٹکہ لگا ہے پہلی مانگ تھی کہ تورنت فلوٹ ٹیسٹ کرائے جائے دوسری مانگ تھی راج جپال کا آدیش رد کر دیا جائے اور تیسری مانگ تھی کہ فڈ نویس مکہ منتری پد سے برخواست ہوں ساتھی جو چوتھی مانگ تھی وہ یہ کہ شیف سینا گٹ بندن کو راج جپال سرکار بنانے کا نیوتہ دے یہ ساری مانگ سپریم کورٹ میں آج سویکار نہیں ہوئی تو کیا مانگیت رکھی گئی تھی پہلی مانگ تھی کہ تورنت فلوٹ ٹیسٹ کرائے جائے یہ مانگ سپریم کورٹ سے نامنظور ہو گئی دوسری مانگ تھی کہ راج جپال کا جو آدیش ہے اسے رد کر دیا جائے یہ مانگ بھی نامنظور ہو گئی تیسری مانگ تھی دیوندر فڈ نویس مکہ منتری پد سے برخواست ہوں یہ بھی نامنظور اور چوتھی مانگ تھی شیف سینا اور صحیح یوگی پارٹیوں کو راج جپال سرکار بنانے کا نیوتہ دیں یہ سبھی مانگیں سپریم کورٹ نے نامنظور کر دی ہیں کل سویرے ساڑھے دس بجے ایک بار پھر سپریم کورٹ میں سنوائی ہو گئی تو مہاراج کو لے کر سپریم کورٹ کے آج کے آدیش سے کسے کیا ملا یعنی کس پکش کو کیا اور کتنا موقع ملا ہے یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بی جے پی کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اپنے سمرتک بدھائکوں کو ایک جھٹ کر لے شرط پوار کی پارٹی ان سی پی کو یہ موقع مل گیا کہ وہ عجید پوار اور ناراض بدھائکوں کو منا لیں شیف سینا کو اس بات کا موقع مل گیا کہ فڈ نویس سرکار کے خلاف اپنی رنانیتی کو وہ پھر سے بنائیں اسے تیز کریں اور کانگریس کو فڈ نویس سرکار کے خلاف رنانیتی بنانے کا ایک اور موقع ملا ہے اور ان سب کے علاوہ راجع کی ان پارٹیوں کو اور نردلیے بدھائے کو یہ سوچنے کا موقع مل گیا ہے کہ فڈ نویس سرکار یا وپکش وہ کسے چننا چاہتے ہیں وہ چن سکتے ہیں اس وقت کے اندر خواج کے سپریم کورٹ کے پیسلے سے کسے کیا موقع ملا ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا نتیانند ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے کئی سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج سویرے سے اب تک گھٹنا کرم کس طرح سے رہا ہے اور اگلے چوبیس گھنٹے میں جو مہراشر کی ستیتی ہے اسے لے کر کیا کچھ ساف ہوگا سب سے پہلے نتیانند سپریم کورٹ سے الگ الگ پارٹیوں کو موقع ملا ہے کہ وہ سوچیں وہ پھر سے رنانیتی بنائیں اور کل سپریم کورٹ میں ایک بار پھر سے سنوائی ہوگی اس وقت تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے کہاں بیٹھک چل رہی ہے نیتا اپنے ویدھائکوں سے کیا کہہ رہے ہیں جی آپ کو میں اگر لیٹسٹ اپ ڈیٹ بتاؤ تو اس وقت مہراشر کی راجنیتی میں جو کیندر بندو ہے اگر ہم بات کریں تو وہ ہے اجیت پاوار کیونکہ اجیت پاوار نے دیویندر فردنویش کو سپورٹ دے کر اس وقت میں ان کے گھر کے باہر ہی موجود ہوں آپ کو بتا دے جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا فورا جو ہمیں خبر آ رہی ہے کہ اجیت پاوار نے اپنے جو وکیل ہے ان سے بات چیت کی آگے کیا رہنیتی ہوگی کیونکہ انہیں نوٹس ایشو کیا گیا ہے تو آگے کی رہنیتی کو لے کر کیا لیگل پوسیڈنگ ہوگی اسے لے کر جو اجیت پاوار نے اپنے وکیل سے بات چیت کی ہے اور ساتھیں ساتھ میں آپ کو بتا دوں مان منوول کا جو سلسلہ لگاتار جاری ہے اجیت پاوار کو منانے کے لیے آج خود مہاراست کے نسی پی کے پردیس ادیق جہین پاٹیل آئے دو گھنٹے یہاں بیٹھک چلی ساڑھے گیارہ بجے آتے ہیں آت سوبے ڈیڑھ بجے نکلتے ہیں لیکن وہ بیٹھک بے نتیجہ رہی جب جہین پاٹیل یہاں سے نکلے جب اندر انٹری کیے اجیت پاوار کے گھر پر تو انہوں نے کہا تھا جب ہم نے یہ سوال پوچھا تھا زینوس نے کیا آپ کو لگتے ہیں اجیت پاوار مان جائیں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ کوشش کرنے والوں کی ہار کبھی نہیں ہوتی لیکن دو گھنٹے کے بعد بے نتیجے جو بیٹھک ان کی ہوئی تو اس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا اور اس کے بعد جہین پاٹیل جو ہے دوسرے گیٹ سے وہ نکل گئے اور اجیت پاوار اب بھی آپ کو بتا دو اپنے نیڑنے پر قائم ہے ان کا یہ کہنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ اپنے نیڑنے پر قائم ہے یعنی نتینند بتا رہے ہیں بڑی خبر یہ ہے کہ اجیت پاوار کو مانے کی کوشش تو کی گئی بیٹھک تو کی گئی لیکن اب تک یہ بیٹھک بے نتیجہ ہی نکلی ہے یعنی کہ اجیت پاوار اب تک مانے نہیں ہے ہمارے کئی اور سا یوگی ان کے پاس بھی چلیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مہاراش میں شیف سینا گھٹ بندن الپمت میں ہے آنکھوں پر نظر ڈالیں تو شیف سینا کے پاس چھپن ویدھائیک ہیں ان سی پی کے پاس اکتالیس کونگریس کے پاس چوالیس اور اس گھٹ بندن کے کل ویدھائیکوں کی سنکھیا ہوتی ہے ایک سو اکتالیس جو کی بہومت سے چار کم ہے اسی لیے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ شیف سینا کانگریس اور نسی پی کے ساتھ مل کر جو دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے پاس بہومت ہے اس دعوے میں کتنا ادم ہے کیونکہ ان تینوں پارٹیوں کے ویدھائیکوں کو اس وقت اگر ملا کر دیکھا جائے تو یہ سنکھیا بہومت سے چار کم ہی رہتی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ نکالا جائے کہ مہاراش میں بہومت کا بہو بلی کون ہے یہ اب تک تیہ نہیں ہو پایا ہے بی جے پی گٹ بندن کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 173 ویدھائیکوں کا سمرتن ہے جبکہ شیف سینا گٹ بندن کے پاس 141 کا سمرتن ہے بہومت سے چار کم ہے یعنی کہ اس وقت بی جے پی گٹ بندن کے پاس بہومت صاف طور پر نظر آتا ہے جو کہ دعویٰ بی جے پی کر رہی ہے کہ ان کے پاس 173 ویدھائیکوں کا سمرتن ہے جبکہ شیف سینا اپنی سیوگی پارٹیوں بی جے پی کا ہے 173 کا وہ یا پھر جو بار بار شیف سینا کہہ رہی ہے کہ ہمیں موقع دیں تو ہم ثابت کر دیں گے کہ بہومت ہمارے پاس ہے تو مہاراش میں کس کا دعویٰ کیا ہے ذرا یہ بھی سمجھتے ہیں شیف سینا پروکتہ سنجے راؤت کا کہنا ہے کہ عجید پوار کا کھیل اب ختم ہوگا تو وہیں بی جے پی کے نیتا آشی شیلار نے کہا ہے کہ شیف سینا نے ستہ کے لیے اپنی بھومکا بدل لی بی جے پی کے سہیوگی رامداز اٹھاولے نے دعویٰ کیا ہے کہ پانچ سال چلے گی پڑنویس کی سرکا تو وہیں کانگریس کے نیتا بارہ صاحب تھوراٹ کا دعویٰ ہے کہ ان کے سارے ویدھائک ایک جھٹ ہیں وشواس مت حاصل کر لیں گے آج سپریم کورٹ میں جو کاریک تھی وہ کل تک ٹل گئی ہے اور اسی طرح سے ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتجار کر رہے ہیں لیکن جو سرکار گھٹھیت کی گئی وہ کہیں نہ کہیں گلت پتر کے آدھار پر گھٹھیت کی گئی ہے مششت روپ سے اس سرکار کے پاس بہومت نہیں ہے یہاں تک نسی پی ویدھائکوں کا سوال ہے کل تک پانچ ویدھائک ہمارے سمپرک میں نہیں تھے جس میں سے دو لوٹے ہیں تسرے ویدھائک نے بھی ویڈیو کے جریعہ اپنا سندیشہ بھیجا ہے شام ہوتے ہوتے سارے ویدھائک ہمارے لوٹ آئیں گے سرکار کے پاس بہومت نہیں ہے آج پوار صاحب ویدھائکوں سے ملنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں ویدھائکوں سے ساتھ وہ بیٹھک کریں گے جو دلیلیں دی گئی کانگریس کے نیتاؤں کے دوارہ کورٹ میں یہ میں مانتا ہوں ایک مجاک ہے یہ اتنے بڑے مشہور وکیل ہو کر کے ہم نے باہر پریس کانفرنس کیا ہے ہم نے اگلے دن میٹنگ بلائی ہے اس کا گورنر نے راجعپال نے سنگیان میں نہیں لیا ہے یہ کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی ایک طرح سے سمیدھان کا ابحیل نہ کر رہی ہے اور راجعپال جی کیول اور کیول سمیدھان کے سوطروں کے آدھار پر اپنے کام کرتے ہیں اور سپریم کورٹ اسی وشہ پر گوھر کرے گی کیا کسی سمیدھان کے گائیڈ لائن کا کیا کوئی پہلی جو ایکسپٹیڈ نورمز کا کوئی اولنگن ہوا ہے اور جب بھی ہم سے کہا جائے گا راجعپال جی کے دوارہ یا سپریم کورٹ کے دوارہ بہومت صد کرنے کا ہم تورنت کریں گے کیونکہ ہمارے پاس پریافت سنکھیابل ہے